مہاراستر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا اور صرف دس برس کے محتصر سے عرصہ میں رستمہن دادو چوگلے پہلوان سے لے کر جھارکنڈ رائے پرشو رام پاٹل نیتر پال سنگھ اور مہابل ستپال سنگھ جیسے پہلوانوں کو شکست دے گیا داستان شاہ صورہ کی اکہتر نمبر قسط جو کہ ڈبل مہاراستر کے اثری گنپت راؤ کھیڑ کر کے مایاناش گردے رشید مہاراستر کے لیجنڈری پہلوان ایشن گولڈ میڈلسٹ مہاراستر کے اثری اس میں ہند حریص چندر برزدار کے مطلق ہے نظر یہ ویڈیو حاصل مارے کچھ ویورز کی فرمائز پر بنائی گئی ہے یہ ویڈیو ارہاج مبشر اقبال لون استادہ والا نشانے سیالکوٹ گولڈ میڈلسٹ بھتیجہ انایت پہلوان استادہ والا وہر ہند ستارہ ہند مرہوم سیالکوٹی کے تاؤں سے بنائی گئی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نیانے والے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ناظری مہاراستر کی معروف پہلوان حریص چندر پانچ جون انیس سو پچاس کو بھارتی ریاست مہاراستر زلالہ تور تحصیل نیلنگانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں راملنگ مودگڑ میں پیدا ہوئے ان کا تعلق لنگائت برادری سے تھا وہ صرف پانچ سال کے تھے کہ ماں کی ممتع سے محروم ہو گئے بعد میں ان کی پرورش ان کے والد مہدورام نے کی جو کہ کئی سالوں سے اپنے گاؤں کے کسان اور نمبردار رہ چکے تھے حری ان کا ایک لوتا بیٹا تھا حریص چندر کے دادا و تھوبہ اور ان کے والد مہدورام حود بھی ایک پہلوان تھے اس لئے ان کی ہوائش تھی کہ ان کا بیٹا بھی ایک پہلوان بنے گاؤں کے اسکول میں تلیم اور کشتی دونوں ایک ہی وقت میں شروع ہو گئی حریص چندر نے سات برس کی عمر میں پہلوانی شروع کی اور فرن پہلوانی کی ابتدائی تربیت اپنے والد مہدورام سے حاصل کی اور اردگرد کے علاقوں میں کشتی لڑنا شروع کر دی ان کے والد مہدورام نے حریص چندر کے بہتر مستقبل کو دیکھتے ہوئے پندرہ سال کی عمر میں ان کو کولاپور بھیجنے کا فیصلہ کیا ناظرین کولاپور کا کشتی کے عالمی نقشہ میں ایک نمائی مقام حاصل ہے بیسیون صدی کے آغاز میں راج شریع شاہو مہراج کی سرپرستی میں کولاپور میں فن پہلوانی کو فروغ ملا اور انہوں نے کولاپور میں کشتی کے فروغ کے لیے حاصل باگ میدان کے علاوہ کئی اکھاڑے بھی قائم کیے جس وجہ سے ملک کے کونے کونے سے پہلوان کولاپور آ کر عباد ہوئے کولاپور میں فن پہلوانی کے گر سیکھنا ہر ایک زندگی کا ایک نیا آغاز تھا ڈبل مہاراشتر کیسری کند پت راؤ کھیڑ کر ایک تجربہ کار پہلوان تھے جو کہ ساٹھ کے دہائی میں خود بھی ایک بہترین پہلوان رہ چکے تھے ان کی رہنمائی میں حریش چندر پہلوان دن رات محنت کرنے لگے استاد کے سکائے ہوئے دعو پیچ کے ساتھ جلد ہی حریش چندر کا شمار اچھے کشتی گیر پہلوانوں میں ہونے لگا نائٹس سکسی سیون میں جلگاؤں زلہ میں منقد ہونے والے ریاستی مقابلوں میں حریش چندر نے طالبلم گروپ میں مہاراستر چیمپنشپ جیتی اس سطح پر یہ ان کی پہلی کامیابی تھی نائٹس سکسٹی ایٹ میں اہمین نگر میں منقد ہونے والے مقابلے میں انہوں نے سکسٹی ایٹ کلو گرام میں حصہ لیا ان کا آخری ریسلنگ میچ کولاپور کے بندہ پارٹل کے ساتھ تھا جو کہ برابری پر ہتم ہوا تاہم کم وزن کی وجہ سے بندہ پارٹل کو فاتح قرار دے دیا گیا اسی سال حریش چندر برجدار نے روحتک حریانہ مہند کیسری مقابلے میں حصہ لیا جہاں انہوں نے فوج کے ایک تجربہ کار پہلوان چاچا پہلوان کے ساتھ کشتی لڑی اور دوسری نمبر پر رہے نومبر 1969 کو لاتور میں آٹھوہ مہاراستر کیسری دنگل میں نکت ہوا جس کے پہلے مقابلہ میں حریش چندر نے پونے کے مشہور پہلوان سودامہ ودولے کو بڑی آسانی سے شکست دی دوسرا مقابلہ میں پچھلے سال کے سب مہاراستر کیسری پرشوروان پارٹل کو ہرائیا جبکہ تیسری مقابلہ میں انہوں نے سانگلی کے سنبھاجی پوار کو شکست دی اور فینل میں ان کا مقابلہ رست میں ہند دادو چوگلے پہلوان سے ٹہر گیا لاتور میں منقت ہونے والے مہاراستر کیسری دنگل میں دادو چوگلے پہلوان کو حریش چندر برجدار سے پونٹس پر شکست ہوئی اور اس طرح حریش چندر مراتھ وارا کے پہلے مہاراستر کیسری بن گئے سان نینٹی سیمنٹی کو کانفون میں منقت ہونے والے آل انڈیا چیمپنشپ مقابلے میں دال سنگر جادو اور بھارت کیسری جہارکن رائے کو شکست دے کر آل انڈیا چیمپنشپ جیت لی جس بنا پر انہیں نینٹی سیمنٹی کو ایڈن برگ سکارڈ لائن میں منقت ہونے والی آل انڈیا چیمپنشپ کے لیے بھارتی ٹیم میں منتحب کر لیا گیا ناظرین اکھارڈے کی کشتی کے ساتھ ساتھ فریش چندر پہلوان نے اولمپک سٹار گدھو پہ لڑی جانے والی کشتیوں میں بھی حصہ لیا اور سن نینٹی سیمنٹی کو ایڈن برگ سکارڈ لینڈ میں منقت ہونے والی کامن ویلتھ گیمز میں ایٹی ٹو کلو گرام فریش سٹار ریسلنگ کٹیگری میں انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور کینیڈا کے پہلوانوں کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا وطن واپسی پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور سن نینٹی سیمنٹی ون میں انہیں مہاراستر حکومت کی طرف سے شیف چترپیدی اسپورٹس آوارڈ سے نوازا گیا حریش چندر نے 26 اگست نینٹی سیمنٹی ٹو کو جرمنی میں منقت ہونے والی سمر اولمپکس میں بھی حصہ لیا لیکن قسمہ نے ان کا ساتھ نہ دیا اور ایٹی ٹو کلو گرام فریش سٹار ریسلنگ کٹیگری کے دوسرے رونڈ میں جپان کے ٹیٹ ساؤ ساساکی سے مقابلہ ہارنے کے بعد ایونٹ سے باہر ہو گئے اسی سال مہین نینٹی سیمنٹی ٹو میں بنارس اتر پردیش میں رستمہ ہند ٹیٹل کے لیے ایک شاندار دنگل منقت ہوا جہاں ان کا مقابلہ آرمی کے ایک پہلوان اس وقت کے بھارت کیسری اور ایشی سیلور میڈلسٹ نیتر پاسنگ سے ہوا جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین جمع ہوئے مگر دورانے کشتی اچانک بارے شروع ہونے کی وجہ سے یہ کشتی پندرہ منٹ کے بعد روک دی گئی اور ایک روز بعد دوبارہ مقابلہ ہونا قرار پایا دوسرے دن یہ مقابلہ پچاس منٹ تک چلتا رہا مگر کوئی بھی پہلوان ایک دوسرے پر بڑتری حاصل نہ کر سکا تو کمیٹی کے ارکان نے ریسلنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا لیکن تماشایوں نے اس کی محالفت کی جس منہ پر کشتی جاری رہی اچانک نیترپال سنگھ ہریش چندر کے دعو پر آ گیا اور صاف جت ہو گیا لوگوں نے حشی کا اظہار کیا اور اسٹیڈیو پر دعوی بول دیا اور جو ہریش چندر پہلوان نے نیترپال سنگھ کو ہرا کر رستمہند کا ٹیٹل بھی اپنے نام کر لیا لیکن اس کے ساتھ ہی ہریش چندر کی مالی حالت بہت نازک ہوتی چلے گی باپ زمین پر کرز اتار کر مکروز ہو چکے تھے اور ہری کو پیسے بھیجنے کی پوزیشن میں نہیں تھے ہریش چندر نے پونے کے علاقے میں کشتی کھیلنے کا فیصلہ کیا ہر روز ایک نئے جگہ کشتی کرتے وہاں سے انعما جیتتے پھوٹلوں میں کھانا کھاتے اور اکھاڑے میں ہی سو جاتے ورزش اور کھانے پینے کی وجہ سے طبیعت کافی بگڑ گئی اسے سال پٹیالہ میں ایشن ٹیسٹ چیمپنشپ کی میز بانی ہوئی ہریش چندر مقابلہ کرنے کی بزیشن میں نہ ہونے کے باوجود میدان میں اترے پہلا مقابلہ ستپال سنگھ اور گریشن کمار کے درمیان تھا جسے ستپال نے ایک کوئنٹ سے جیتا دوسرا مقابلہ ہریش چندر اور فوج کے پہلوان نیترپال سنگھ کے درمیان تھا جس میں ہریش چندر کو حراب صحت کی وجہ سے صرف ایک کوئنٹ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ایشن گیمز میں شرکت کے موقع سے محروم ہو گئے اسی سال نو ایپرل نیٹی سیمٹی فائف کو کولاپر میں رستو میں بھارت ٹیٹل کے لیے ایک شاندار دنگل منقد ہوا جس میں بھارت کے تقریباً ایک سو دس پہلوانوں نے شرکت کی مگر ہریش چندر جہاں اپنی کارکردگی نہ دکھا سکے اور چوتھے نمبر پر رہے جبکہ مہابلی ستبال پہلوان نے سیمی فائنل میں لیکشن وڈار اور فائنل میں بھارت کیسری دادو چوگلے پہلوانوں کو ہرا کر رستو میں بھارت کا ٹیٹل جیت لیا اس کے علاوہ ہریش چندر پہلوان کو چمبہ متنالے پہلوان سے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ دلی میں منقد ہونے والے مہابلت کیسری جنگل میں بھی وہ چوتھے نمبر پر رہے اس کے بعد ساں نینٹی سیمٹی سکس میں ہریش چندر کو پیٹ کی تکلیف ہونے لگی ناظرین ہریش چندر کو اصل شہرت دلی کے مشہور پہلوان مہابلی ستبال سنگھ سے ہونے والی کشتی سے ملی ستر کی دہائی میں بھارت میں ریسلیں کی دنیا پر مہابلی ستبال نامی توفان راج کر رہا تھا دلی کے بھرلا اکھاڑے کے پہلوان اور گروہ رمان سنگھ کے مایناش گردرشید ستبال سنگھ نے اس وقت کے بہترین پہلوان جن میں کتار سنگھ پہلوان مراری لال ورما کمرجیت پہلوان لکشمن وڈار فتے سنگھ تیجہ سنگھ رستمہند آدو چوگلے پہلوان اونویر پہلوان شنکر پہلوان بالو پاٹل جگدیش مطر رستمہند ویجے کمار بلہ پہلوان جیسے پہلوانوں کو شکست دے کر بھارتی ریاست میں ایسا ہفو حراس پھیلا دیا کہ پورے بھارت میں کوئی بھی ایسا پہلوان نہیں تھا جو ستبال کو حراسکے احساس یہ تھا کہ صرف پہلوان ہی ستبال ہے ایک کے بعد ایک مراتھی پہلوان ستبال کی ہاتھوں زیر ہو رہے تھے اور سب سے بڑھ کر کولاپور کے ہاسپا گرونڈ میں ہونے والے ریسلنگ میچوں میں اس نے ڈبل مہاراسٹر کیسری رستمہند دادو چوگلے پہلوان کو جس انداز میں جگہ بعد دیکھ رہے تین دفعہ شکست دی اسے لوگ نہیں بھولے تھے اس کے بعد کولاپور میں جب بھی کوئی پہلوان نظر آتا تو لوگ اسے ستبال کہہ کر جن جوڑنے لگے ایک احساس تھا کہ ستبال کو گہرا نہیں سکتا کیونکہ وہ ناقابل تصہیر تھا اور بھارت کے سبی پہلوانوں کو مقابلے کے لئے للکا رہا تھا ہریش چندر برزدار مراتھی پہلوانوں کی توہین کا بدلہ لینے کے لئے میدان میں اترے اور اس مناسبت سے بیلگام کے ایک ٹھیکے دار صدرام پارٹل نے ہریش چندر اور مہابلی ستبال کے مبین کشتی منقد کروا دی ناقابل شکست ستبال پہلوان کو شکست دینے کے لئے استاد گندپت راو کھیڑ کر اس کی کمزوری تلاش کرنے لگے تو دوسری طرف ہریش چندر پہلوان نے استاد گندپت راو کھیڑ کر کی رہنمائی میں جو محنت کی اس کی مثال نہیں ملتی صبح چار بجے برزدار دس کلومیٹر دوڑ لگاتے اور ورزش میں پچیس سو ڈنڈ اور پچیس سو ہی بیٹھا کے لگاتے ہاتھوں کی مضبوطی کے لئے پنج گنگا کے تلاع میں تیرنا اور اسی پر چڑنے کی ورزش کے ساتھ تین تین پہلوانوں سے زور کرنا ان کا معمول تھا یہ تاریحی جنگ گیارہ جنوری نیٹی سیونٹی سیون کو بیلگاہ میں شروع ہوئی جسے دیکھنے کے لئے ملک بھر سے لاکھوں پہلوان بیلگاہ پہنچے اس کشتی میں منصفی کے فرائز ہندگیسری مروتی مانے نے ادا کیے حملہ اور چشتی مہابلی ستپال کی پہچان تھی لیکن وہاں موجود لوگوں نے وہ منظر دیکھا جس کی کسی کو توقع نہ تھی حریش چندر نے ستپال کو اپنی چالوں میں ایسا فانسا کہ چودویں منٹ میں بریزدار نے ستپال پہلوانوں کو شکست دے کر مراتھی پہلوانوں کا وقار دوبارہ حاصل کر لیا میچ کے احتتام پر حریش چندر پہلوان کو لوگوں نے کندوں پر اٹھا لیا اور ہاتھی پر بٹھا کر ایک شاندار جلوس نکالا کولا پوریوں نے مختلف جگہوں پر پٹاہے چلا کر گلاب کے پھول نچھاور کیے اور شکر بانڈ کا اس جیت پر اپنی ہشی کا اظہار کیا ناظرین حریش چندر تیس سال کی عمر تک فانے پہلوانی میں سرگرم رہے لیکن ان کا کیریر اس وقت ہتم ہو گیا جب نانٹی سیونٹی نائن میں ان میں گردے کی تکلیف کی تشیز ہوئی نانٹی سیونٹی سیونٹ کے بعد ان کا درد اور بڑھ گیا درد اتنا شدید تھا کہ موت ناقابل برداشت لگ رہی تھی وزیراعلا وسند دادا پاٹل نے اس وقت کے وزیرا کھیل اور ان دیوکر کے ساتھ مل کر حریش چندر کو پونے ممبئی کولا پور اور میراج کے کئی مشہور ڈاکٹروں کو دکھایا تمام تحقیقات کی گئیں لیکن کوئی تشیز نہ ہو سکی اسی دوران ایک ڈاکٹر نے اپینڈکس کے تشیز کی اور ان کا آپریشن کر دیا گیا لیکن پریشانی جاری رہی آہر میں پونے کے حسابتال کے ایک ڈاکٹر نے گردے کی پتھری کی تشیز کی پتھروں کو آپریشن کے ذریعے نکالا گیا جس وجہ سے 1983 سے حریش چندر کی ریسلنگ ہتم ہو گئی ناظری پہلوان کشتی کے پیشے سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنی کمائی ہوئی دولت کے زور پر کاروبار کا روح کرتے ہیں کچھ ٹرک لیتے ہیں کچھ زمین کا سودھا کرتے ہیں مگر بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن میں آنے والے نسلوں کو اپنا فن سکانے کا جذبہ ہو کولاپور میں پہلوان شریپتی کچھنالے پہلوان گنپت اندلکر پہلوان دینہ ناسنگ ڈبل مہاراشتر کیسری دادو چوگلے اور اسٹمہ ہند حریش چندر نے اس روایت کو جاری رکھا اپریشن کے ایک سال بعد وزیراعالہ وسنت دادا پارٹل نے ایک حسوسی تجویز تیار کی اور اسے کابینہ کے سامنے رکھا اور سپورٹس آتھارٹی آف انڈیا نے حریش چندر کو ایک دسمبر 1984 سے ریسلنگ کوچ مقرر کر دیا اور وہ پونے کے ایک ٹریننگ سینٹر میں کچھ سکھانے لگے ان کی رہنمائی میں آز تک ہزاروں بینہ لوکامی پہلوان بن چکے ہیں ان کے شگردوں میں کاکا پوار اڈجن ایوارڈ حاصل کرنے والے بنے جبکہ ان کے چھوٹے بھائی گوونت پوار نے بھی ایک بینہ لوکامی ٹورنمنٹ میں چاندی کا میڈل حاصل کیا رویندر پاٹل راہول آورائے راجیش برگوجے راہول کلبور حسین واغ موڑے یوراج واغ سنجے ماغر امول کاشد اور انجید نلاواڑے ان کے شگرد ہیں جو بینہ لوکامی سطح پر کھیل چکے ہیں اب تک ان کے پانچ شگرد مہاراشتر کیسری کے فاتح بن چکے ہیں اور ساتھ کو شیف چترپیتی اسپورٹس آوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے سن نینٹی سیونٹی ون میں مہاراشتر ریسلنگ کونسل نے ان کی کامیابیوں پر انہیں شیف چترپیتی اسپورٹس آوارڈ سے نوازہ اور سن نینٹی نینٹی ایٹ میں مہاراشتر حکومت کی طرف سے ایک مشہور گروہ کے طور پر دادو جی کونٹ دیو آوارڈ سے نوازے گئے جبکہ سن دوہزار چھے میں مرکز حکومت کی طرف سے بھارتی کھیلوں کے سب سے بڑے آوارڈ دھیان چند سے نوازے گئے نظری یاد رہے حریش چندر بیرزدار مہاراشتر کے دوسرے پہلوان تھے جنہیں بھارتی کھیلوں کے سب سے بڑے عزاز دھیان چند سے نوازا گیا اس سے قبل یہ آوارڈ سن دوہزار پانچ میں مہاراشتر سانگلی کے ہند کیسری ماروطے مانے پہلوان کو دیا گیا تھا حریش چندر بیرزدار ماما بیرزدار کے نام سے جانے جاتے تھے اور وہ اپنی کامیابی کا پورا کریڈٹ اپنے والد مادوراو کے دیتے تھے ان کی شادی نینٹی ایٹی نائن میں ہوئی جن میں سے ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے ساگر بیرزدار اور راہل بیرزدار ان کا بڑا بیٹا ساگر باپ کے نقشے قدم پر چلا اور مہاراشتر سے ایک ہونہار جونئر پہلوان بن کر ابرہ وہ ریاستی جونئر چیمپیشپ جیت کر قومی جونئر چیمپیشپ کے لئے جگہ بنائی ان کی ہوائش ہے کہ وہ والد کا ہوا پورا کریں گے اور بھارت کی نمائندگی کرتے ہوئے اولمپک میں گولڈ میڈل حاصل کریں خریش چندر پہلوان کو اپریل دوہزار گیارہ میں برین ہیمرج ہونے کے بعد لا طور کے ایک نیجی حسبتال میں داہل کرا دیا گیا دن گزرتے گئے مگر ان کی حالت بہتر نہ ہو سکی بلاہر طویل علالت کے بعد چودہ سبتمبر دوہزار ایک کی صبح سات بچ کے تیس منٹ کے قریب حسبتال میں ان کی موت واقع ہو گئے موت کے وقت ان کی عمر اکسٹھ برس تھی شام کا پنچ گنگا میں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں جس میں ملک کے بہتر پہلوانوں نے شرکت کی اور پہلوان کو ہزاروں سو گواران کی مجودگی میں اگنی کے سپرد کر دیا گیا اس طرح بھارت میں دیسی کشتی کا ایک اور باب ہتم ہوا نہ مکمل کہانی مکمل ہوئی نہ تمام فسانہ تمام ہوا دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائی گا اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ